اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں مرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر اوفیشل فیس بک پیج پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنی معاشی ٹیم پر فخر کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی معاشی ٹیم پر فخر ہے گزشتہ چار ماہ کے دوران ہمارا کران ٹکاؤں خسارہ ختم ہونے پر آ گیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں روپائی کی قدر میں چار روپائے تک اضافہ ہوا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے خلاف جالی بینک اکاؤنٹس کے اس کراچی منتقل کرنے سے متعلق درخواد سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی جالی بینک اکاؤنٹس کے اس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے فیصلے کو سابق صدر عاصف علی زرداری اور فریال تالپور نے چیلنج کرتے ہوئے کیس دوبارہ کراچی منتقل کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی جسے سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے بھیرا ڈپٹی کمیشنر سر گودہ کی کھلی کچہری کھلی کچہری میں غیر حاضر افسران کو شو کاؤز ناوٹس جاری کر دیئے ڈپٹی کمیشنر سر گودہ آسیہ گل نے کھلی کچہری میں ایک بیمار شخص کی درخواست پر فوری علاج فرام کرنے کا حکم دیا آسیہ گل کا نابینا کی درخواست پر فوری ایکشن نابینا زائفہ کی رہائشی مکان پر قبضے کی غلط رپورٹ بنانے والے پٹواری کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دے دیا چینیور ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی او کا سبزی منڈی کا دورہ دورانے وزٹ پھلوں اور سبزیوں کی دستیابی قیمت اور نلامی کا جائزہ لیا اشیاء کے میار اور مقدار کو چیک کیا سید امان انور قادوانی سید حسنین حیدر کا کہنا تھا کہ گراں فروشوں اور ناکس اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی روشہ رو فروز مورو شہر میں معمولی بات پر تصادم فتھر اور ڈنڈے لگنے کے نتیجے میں دو افراد زخمی زخمی ہسپتال منتقل کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی نیوز روم سے فل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز